حضرت صاحب میں تین سوالیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جمعے کے مطالق جو قرآن میں حکم ہے کہ قائد و فروق کرتے ہیں تو یہ کس وقت سے کس وقت کرتا ہے اور یہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ ہے یا سب کے لیے کمبائن ہے اسی ذمہ میں میرا یہ ہمارے طرف مرزد میں نماز جڑ بجے ہوتی ہے نا اسی ذمہ میں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک عورت نے گھر میں جیسے وہ عورتیں آتی ہیں گلیوں میں چیزیں بیٹی ہیں تو اسے گھر میں جمعے کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کہ ساڑھے بارہ کونے ایک بجے اسے کچھ چیزیں خریدیں چادریں وغیرہ تو اب اس کے دل میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ میں نے خرید لیے اپنے سب سے خرید لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا حکم ہے مردوں اور تو دونوں کے لیے ہیں دیکھیں وہ ادھا نودی علیہ السلام تیمہیم الجماعتی فساو علیہ ذکر اللہ و درول بھائی کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے اور بھائی کو چھوڑ دو تو یہ ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ فرض ہیں جن کو جمعہ ادا کرنا ہے تو ہم ان مردوں پر فرض ہیں عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہیں وہ اپنے گھروں پر زہر ادا کرتی ہیں اور اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے فقہ جو باققین ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وقت زہر شروع ہوتا ہے اس وقت سے جو ہے یہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا جب زبال کا وقت ختم ہوتا ہو جاتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد زہر شروع ہو جاتی ہے جی جی زہر شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت سے چاہے آذان ہو یا نہ ہو کاروبار چھوڑ دینا چاہیے اس کو کاروبار نہیں کرنا عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بہرحال اس میں احتیاط کرنا ہے اچھا انہوں نے جو خریداری ذوران کر لی ہے بہرحال ایسا کرنا مکروح تحریمی ہے لیکن وہ چیز خریدی وہ جائز ہے اچھا چلیے وہ حرام نہیں ہو جائے گی چیز لیکن یہ فیل جو ہے غلط تھا